اسلام علیکم بچوں آج آپ کی اردو کی کلاس ہے جماعت سویم کے لیے پچھلے سبق میں ہم نے آزادی کے دن کے بارے میں پڑھا اور آزادی کی کیا وجوہات تھی یہ جانا اس آزادی کی تحریک میں مردوں کے ساتھ خواتین نے بھی حصہ لیا ان میں سے ایک خاتون کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے جن کا نام رانا لیاکت علی خان تھا اپنی کتاب سامنے رکھیں اور اس میں صفحہ نمبر چوبیس نکال لیں صفحہ نمبر چوبیس پر ہم جو سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے بیگم رانا لیاکت علی خان سب سے پہلے اس کے خاص الفاظ پڑھ لیتے ہیں بڑھ چڑھ کر بڑھ چڑھ کا مطلب ہے آگے بڑھنا وزیر آزم کے معنی ہے حکومت کا سربرا اقوام متحدہ کا مطلب ہے دنیا کے ملکوں کا سب سے بڑا مشترکہ ادارہ جسے انگلیش میں یو این او کہتے ہیں جدو جہت جدو جہت کا مطلب ہے کوشش ایوارڈ انام کو بولتے ہیں اعزاز کو شیلز جیسے آپ کو سکول میں ملتی ہیں اچھی کارگردی کی پر انسانیت لوگ اور انسان سے نکلا ہے اب اس سبق کو پڑھتے ہیں پاکستان بننے کے لیے سوری پاکستان بنانے کے لیے قائد آزم اور ہمارے بزرگوں نے دن رات محنت کی جان اور مال کی قربانیاں دھی دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تب کہیں جا کر پاکستان آزاد ہوا ارد جدو جہت میں خواتین بھی کسی سے پیچھے نہیں تھی جیسے بی اممہ محترمہ فاطمہ جنا اور بیگم رانا لیاکت علی خان وغیرہ جب پاکستان بنا تو نواب یاکت علی خان پاکستان کے پہلے گورنر بنے سوری گورنر نہیں پہلے وزیر آزم بنے بیگم رانا لیاکت علی خان ان کی بیگم تھی وہ نواب خاندان سے تھی اور وزیر آزم کی بیگم وزیر آزم پاکستان کی بیگم ہونے کے باوجود بے حد محنتی اور سادہ مزاج تھی ان کے دل میں پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے محبت کوٹ کوٹ کر بھری تھی وہ بیماروں غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتی تھی یہ ہے ان کی تصویر بیگم رانا لیاکت علی خان انہیں بیگم رانا لیاکت علی خان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کی شادی لیاکت علی خان ساب سے ہوئی تھی اب صفحہ نمبر پچیس کی طرف آجائیں بیگم رانا لیاکت علی خان چاہتی تھی کہ جس طرح خواتین نے پاکستان کی آزادی میں حصہ لیا اسی طرح وہ پاکستان کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں بڑھ چڑھ کر مطلب آگے بڑھیں ہر شعبے میں آگے بڑھیں بیگم رانا لیاکت علی خان نے خواتین کی تعلیم صحت اور روزگار کی طرف خصوصی توجہ دی انہوں نے خواتین کے لیے سکول کالج اور کارخانے قائم کیے انہوں نے خواتین کے لیے تبی امداد اپتدائی تبی امداد اپتدائی تبی امداد کا مطلب ہے فرسٹ ٹریٹمنٹ جو کسی کو چھوٹ لگ جاتی ہے اور اس کو ہم جو فوری طور کے پر اس کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اسے تبی امداد کہتے ہیں اپتدائی تبی امداد آپ کو کھلتے ہوئے کبھی کوئی گھر میں چھوٹ لگ جاتی اور آپ کی ممہ آپ کی جیسے مرہم پٹی کرتی ہیں اسے اپتدائی تبی امداد کہتے ہیں بندوق چلانے اور ٹائپ رائٹر سیکھنے کی تعلیم پر زور دیا آپ نے خواتین کے لیے ڈھاکہ لاہور اور کراچی میں ہوم ایکنومکس کالج بھی کھولے ہوم ایکنومکس کالج خواتین کے لیے بنائیں گئے انیس سو انچاس میں نائنٹین فورٹی نائن میں انہوں نے خواتین کا ایک ادھارہ اپوہ کے نام سے قائم کیا اپوہ خواتین کی بھلائیں کے لیے کام کرتا ہے یہ ادھارہ اب بھی وہ ہے موجود ہے بیگم رانہ علیاقہ تلی خان ایک تعلیم یافتہ خاتون تھی وہ بہت دلیر اور جرت مند تھی دلیر مطلب بہادر جرت مند یعنی حوصلہ مند دورت تھی وہ صبح سندھ کی پہلی خاتون گورنر تھی انہوں نے اقوام متحدہ میں مسلمانوں کی خواتین کی نمائندگی کی وہ پاکستان کی پہلی خاتون سفیر تھی اقوام متحدہ ایک عالمی ادھارہ ہے جہاں پر تمام ملکوں کے میمبران اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں تو پاکستان کی طرف سے خواتین کی نمائندگی سب سے پہلے بیگم رانہ علیاقہ تلی خان نے کی تھی وہ پاکستان کی پہلی خاتون سفیر بھی تھی سفیر مطلب سفارت سفر سے نکلا ہے اور سفیر کسی بھی ملک کے ترجمان کو کہتے ہیں آگے پڑھتے ہیں ان کی خدمات کے سلے میں انہیں کئی اعزازات سے نوازا گیا اعزازات کا مطلب ہے انعامات اعزازات جمع ہے اعزاز کی جس کا مطلب ہے انعامات سلے سلے کا مطلب ہے بدلے میں انسانیت کی خدمت کرنے پر بیگم صاحبہ کو اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا ایوارڈ دیا گیا ایوارڈ انام یعنی شیلڈ جو پاکستان کے لئے بڑے اعزاز کی بات ہے بیگم رانہ لیاقت علی ایک عظیم رہنمان تھی ہمیں ان کی خدمات پر فخر ہے اس تصویر کو دیکھ لیجئے ان میں بیگم رانہ لیاقت علی خان ہے لیاقت علی کا سبق اتنا ہی تھا اس کام جو کتاب پر موجود کام ہے اس کو ضرور کریں سبق کی پڑھائی بار بار کریں اور کاپی پہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو انتہائی صاف سترا کریں اور کاپی کو بہت اچھا رکھیں بہت اچھے سے اس کے سیٹ کو رکھیں کاپی کو اپنا بھی خیال موسیقی